26 جنوری کی مناسبت سے پورے ملک کے اندر جشن منانے کے لیے ہم لوگ اس نسبت سے جمع ہوتے ہیں کہ 1947 میں اس ملک کی آزادی کے بعد یہاں کے ملک کو چلانے کے لیے یہاں کے باشندوں کو ایک دستور دینے کے لیے تاکہ اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور پھر دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دنوں کے اندر انہوں نے اس ملک کے دستور کو بنا کر ملک کے اندر اس کو نافذ کیا اور اسی کے مناسبت سے ریپبلک ڈے یا یوم جمہوریہ کی تقریب منائی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا لیکن اب تک انگریزیت سے انگریزی کلچر سے انگریزی ثقافت سے انگریزی تمدن سے آزاد نہیں ہوا ہے ہمیں انگریز سے زیادہ اب اس کے سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انگریزی تمدن اور تحضیم سے بھی ہم اپنے آپ کو آزاد کریں دوسری بات اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے ہمارے پھرکوں نے کیا قربانیاں دی اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی آزادی کی تاریخ لکھی جائے تو مسلمانوں کے بغیر یہ ناقص اور ادھوری ہے بلکہ اس میں سر فہرس جن لوگوں کا ذکر آتا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کا اور علماء کا قلیدی کردار ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے جو رنگ کے گورے من کے کالے تھے تو لہٰذا ان کے کالے کرتوتوں سے ہماری اس دھرتی کو آزاد دلانے کے لیے جدوجہد کی قربانیاں دی جان کے نظرانے پیش کیے فانسی کے پھندوں پر لٹکنا گوارہ کیا راستے کے پرخطر راستوں کو اپنے لیے برداشت کیا چن لیا تاکہ ہندوستان کی منزل اور ہندوستان کو کامیابی کی طرف آگے بڑھایا جائے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل لیکن آج کے اس ماحول میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی بات کا ہے تو وہ اسی جمہوریت کو ہے یہ جمہوریت یہاں کا دستور یہاں کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اس دستور کو جو قائم کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اس کانسٹوشن میں بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کی جو سرزمین ہے جو گنگا جمنی تحذیب کی سرزمین ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لیے ہوئے ہیں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کلچر ہے تحذیب ہے ثقافتیں ہیں تو لہذا ہر ایک کو اس بات کی آزادی ہے کہ مذہب کے نام پر وہ جو چاہے کرے یعنی مذہبی اعتبار سے عامل کرنے میں آزادی ہے اپنی اعتبار سے وہ جس چاہے بولی کو استعمال کر سکتے ہیں جس زبان کو چاہے بول سکتے ہیں لیکن آج سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہے تسلط پر ہے وہ سب سے زیادہ ہندوستان کی اسی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا یہ ملک پہلے بھی ترقی کیا ہے یہاں کے لوگوں کی آپسی اتحاد سے ملجل کر رہنے کی وجہ سے تعاون سے آئندہ بھی ترقی کرے گا تو آپسی اتحاد کی وجہ سے کرے گا اگر ہمارا آپسی اتحاد پارا پارا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہرگز یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو لہذا جو لوگ اقتدار پر بیٹے ہوئے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا اور انہیں بھی یہ کان کھول کر سننا پڑے گا اگر وہ ترقی چاہتے ہیں تو ترقی اسی میں ہے کہ سب مل کر سب کا ساتھ دے کر چلیں اور سب مل کر اس ملک کی ترقی کیلئے کوشش کریں اگر اس ملک پر ایک خاص مذہب کے تسلط کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کو دباؤ بنایا جائے گا تو گویا کہ یہ ملک اپنی اصلیت کو کھو دے گا اس ملک کی مٹی کے اندر جو آزادی یہاں کے باشندوں کو دی گئی ہے اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گویا کہ ہم پرکوں کی سرزمین پر اپنے باخون جگر سے انہوں نے اس باق کو سیچا ہے اس منگل کو گلشن بنایا ہے تو لہذا پھر گویا کہ ہم اس کے اندر چھیت کرنے والے اس کو نقصان پہنچانے والے شمار کر جائیں گے تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور اس سے بڑھ کر یہاں کا قانون بھی ہمیں اس بات کی یادت دیتا ہے اس دردی کا بنانے والا اس کا سسٹینس اس سنسار کو بنانے والا وہ ہمارا اللہ ہے وہ خدا ہے خدا کا قانون اصل قانون ہے خدا کی شریعت اصل شریعت ہے تو لہذا جس طرح سے ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش گیا تھا اس سے اپڑ کر آج اس بات کی ضرورت ہے اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے جو دستور ہمیں اس بات کی ڈالت دیتا ہے کہ ہاں یہاں کا رہنے والا اپنے اپنے ملحب پر آزادی کے ساتھ عمل کرے تو لہذا ہمارے اس دستور کو بچانے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ آج عالم کی ضرورت ہے ہم نے اس کے لیے اپنی جانوں کے قرمانی پیش کی دی ہم نے اس کے لیے اپنی قدر اکڑائی تھی تو آج اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے بھی ہمیں آگے آئیں گے اور ہم اس کے سلسلے میں کوئی کمپرومانس برداشت نہیں کریں گے یہ ہمارا مشن ہونا چاہئے اور اس سے بڑھ کر آج کے حالات میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہماری کوتائی ہے ہماری کمی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں کے باشندوں تک اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا ہم نے پیا اسلام ایمان یہ امن ہے لہٰذا ہم نے اسلام کے ایمان کے اس خوبصورت پیغام کو اس خوبصورت توفے کو ہم نے اپنے برادان وطن تک نہیں پہنچایا تو آج ان کے دماغوں کو مسموم کیا جا رہا ہے خراب کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے زہرالوت بنایا جا رہا ہے لیکن آج بھی ہمارے بڑھوں کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی ہندوستان کی اسی فیصد آبادی وہ ان کے ذہن کھلے ہوئے ہیں ان کے دل و دماغ صاف ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو ایمان کے پیغام کو اور اس امن و شانتی کے پیغام کو ہم ان تک پہنچائے گرگر جا کر ان تک پہنچائے ہم پیام انسانیت کی کام کریں انسانیت کی بنیادوں پر ہم ان کو قریب کرنے والے بنیں ان کو گلے سے لگانے والے بنیں ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہونے والے بنیں پھر دیکھیں اس ملک کا مستقبل کیا بنتا ہے آج بھی مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ہم اپنے اعتبار سے جو کوشش کرنی چاہیے ہمارا جو مشن ہے ہمارا جو فریضہ ہے ہمارا جو ویجن ہے اس کے مطابق ہم اس دنیا میں کام کرنے والے بنیں گے تو یہاں پر بھی ترقی ہے آخرت میں بھی ترقی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تماموں کو بھی اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہماری ہندوستانی جو آزاز سرزمین ہے ہمیں یہاں پر آزادی کے ساتھ رہنے کی توفیق ملے ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرسکیں یہ ہمارا مشن ہے مرنا ہے تو ایمان کے حالت میں مرنا ہے جینا ہے تو ایمان کے حالت میں جینا ہے قل انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا میرا بیٹنا ہماری نمازیں ہماری عبادتیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہے جو اس پوری کائنات کا کریٹر ہے سسٹینر ہے پالنہار ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اس کا نظام سمالنے والا ہے اصل ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے اگر اس سے رکنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمارا پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی اگر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں لیکن ہم ایسا جی رہے ہیں کہ ہم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے ہم کسی کے لئے نفع کا ذریعہ نہیں بن رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس درتی پر ایک زندہ لاش کی طرح ہے ہمیں اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے ہمیں زندہ جعوید بننا ہے تو کب بنیں گے جب ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کریں گے تو دنیا بھی یاد رکھے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے مطابق عجب ملے گا اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم